دیکھیں جی آج بہت ہی مزیدار ریسپی ہے رائس بال بنائے ہیں ہم نے بہت ہی سپائسی قسم کے کس طرح بنائے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اسی کے ساتھ ہی اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پریز اس ریسپی کو لائک ضرور کیجئے گا اور چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے بناتے ہیں اور جلدی جلدی سے کھاتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار قسم کا سنیک لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ چاولوں سے بنے گا اور بہت ہی مزیدار ہوگا ایک بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے بلکل ہی الگ ہٹ کے ریسپی ہے اور آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک چاولوں کا آٹا لے لیا ہے اگر آپ کو باہر سے چاول کا آٹا نہیں مل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گھر میں اس کو گرائنڈر کر سکتی ہیں پیس سکتی ہیں پھر چھان لیں اور پھر بار بار گرائنڈر کریں چھان کے اس طرح کا بلکل ملائم آٹا تیار ہو جائے گا تو ایک کپ ہم نے چاولوں کا آٹا لیا ہے اور یہاں ہم نے ایک دیکچی رکھ دی ہے گرم ہونے کے لیے اور یہاں ہم ڈیڑھ کپ پانی ڈال رہے ہیں یا دیکھئے ایک کپ چاول کا آٹا ہے تو ڈیڑھ کپ پانی ہے اب پانی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے آگے کی تیاری پھر ہم بعد میں کریں پانی گرم ہو رہا ہے تو اس میں ہم شامل کرتے ہیں ایک چمچ چائے کا ایک چمچ جو ہے نمک اور چائے کا ہی ایک چمچ جو ہے ہم ناریل کا پاورڈر شامل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چائے کا ایک چمچ ہم نے ناریل کا پاورڈر شامل کر دیا ہے یہ ہو گیا ہے گرم اب ہم اس میں چابلوں کاٹا شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان نحیم اور فوراں ہی چمچ چو ہے وہ اچھی طرح سے کھلانا شروع کر دیں گے دھان سے کریے گا گھٹنیا نہ بننے پائیں یہ دیکھیں یہ ایک دم سے ہی گاڑا ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر دکن بند کر دینا ہے دس منٹ کے لیے ٹھیک دس منٹ کے بعد جو ہے ہم اس کو کھولیں گے فریم بہت ہی لو کر دیجئے بہت ہی لو بلکل نہ ہونے کے برابر اور ٹھیک دس منٹ بعد ہم اس کو کھولیں ٹھیک دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ چاول جو ہیں جی تھنڈے ہو گئے ہیں اتنے کہ ان کو ہاتھ لگایا جا سکتے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو گوند لیتے ہیں اچھے طریقے سے اس کی ایک ڈو تیار کرتے ہیں گوند کے آپ کو لگے کہ یہ سکھی ہے اس میں پانی کم ہے تو آپ پانی شامل کرتے جائیں اور اس کو گوند لیتے ہیں بلکل ایک نرم سی ڈو آپ نے اس کی تیار کر لینی ہے اس طریقے سے جیسے آٹا گوند لیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں تقریباً آدھا گلاس میں نے اس میں ملا دیا ہے پانی کا ٹھیک ہے اور مزید ضرورت پڑی تو میں مزید بھی ملا دوں گی لیکن ابھی ہم اس کی ڈو تیار کرتے ہیں اور میں آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں کہ مجھے کس طرح کی اس کی ڈو چاہیے دیکھیں ڈو کو ہم نے اچھا تریقے سے گوند لیا ہے ہم نے ہاتھوں پر ایک چمچ گھیل لگا کر اس کو اور اس کی ڈو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تاکہ یہ بہت اچھا سا ایک بن جائے ڈو بن جائے ہمارے ہاتھوں پر نہ چپکے میں آپ کو بتاتی ہوں تیار کریں بہت ہی ملائم سی ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لوں گی جتنا بڑا سائز آپ کو چاہیے آپ اتنے سائز کے بالز بنا لیں لیکن زیادہ بڑے اور زیادہ چھوٹے نہ بنائیں کیونکہ وہ خوبصورت نہیں لگیں گے ٹیسٹ تو ایک جیسا ہوگا سب کا لیکن جو درویانے سائز کے ہوں گے وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اور کوئی بھی اس میں جو ہے وہ کریک نہیں آنے چاہیے بہت ہی سوفٹ ملائم اور زبردست قسم کے آپ نے یہ بالز بنانے ہیں اگر ہاتھ چپک رہے ہیں تو تھوڑا سا گھی یا پانی بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی تمام رائس بول جو ہیں وہ بن گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اور اس کے علاوہ ہم نے لے لی ہے اس طرح کی ایک چھلنی یہ دیکھیں ایک چھلنی لے لی ہے اور ہم تمام رائس بول جو ہیں وہ اس میں سیٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس میں تمام رائس بول جو ہیں ہم لگا دیں گے آرام سے اگر آپ کے پاس کوئی اور چھلنی ہے اس قسم کی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی اور طریقے کی چھلنی لے سکتے ہیں لیکن اس کی لئی شارتی ہے کہ وہ پلاسٹک کی نہ ہو کیونکہ ہم نے اس کو رکھنا ہے پانی کی دیشکی کے اوپر اور پانی کی دیشکی کو ہم نے رکھنا ہے چولے کے اوپر یعنی کہ ہم نے اس کو سٹیم دینی ہے پانی کی تو یہ چھلنی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے تمام بول جو ہے وہ ہم نے اس میں سٹ کر دینے ہیں میں آپ کو سٹ کر کے بعد میں بتاوٹی ہوں یہ جی تمام بول جو ہے وہ سٹ ہو گئی ہیں اور یہاں پانی جو ہے وہ اوپل گیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے اس دیشکی کے اوپر اور اس کو ہم دھک دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے اور 20 منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے اب جب تک جی ہمارے رائس بول جو ہے وہ سٹیم ہوتے ہیں میں آپ کو مسالہ جات بتا دیتی ہوں اب جو ہمیں چاہیے وہ ہے ایک چمچ چاہے کا ایک چمچ چنے کی دال چاہے کا ایک چمچ مونگ کی دال اس کو ساف کر لیں چاہے کا ایک چمچ جو ہے وہ اردھڑا مرچ لے لیں آدھی چاہے کی چمچ زیرہ لے لیں دو تین چھٹکیاں کلونجی لے لیں تھوڑا سا نمک لے لیں حسب زائقہ ایک چاہے کا چمچ کسوری میں تھی لے کر ساف کر لیں اور اسے مسال لیں ایک چاہے کا چمچ جو ہے وہ میرے ہری مرچ باری کاٹ لی ہے اور دو چاہے کے چمچ ناریل پاورڈر ہے تو ابھی سٹیم ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان مسالہ جات کا ہم نے کیا کرنا ہے 20 منٹ کی بعد ہم نے اس کو اٹھایا ہے ڈھکن تو واؤ زبردست یہ دیکھیں تھوڑا سا پھول بھی چکے ہیں اور یہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے ہم ان کے تھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہم نے مسالہ جات بتائیں ہم ان کو تیار کر لیتے ہیں یہاں پہن میں ہم نے دو چمچ کھانے کے جو ہے وہ گھی لے لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ گرم کرتے ہیں فلیم آن کر لیا ہم نے گھی گرم ہو گیا جی ہم شامل کرتے ہیں چنے اور مون کی دال چنے اور مون کی دال جو ہے وہ شامل کر دی ہے اور ہم نے فلیم جو ہے وہ لو سے تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے یعنی کہ میڈیوم اور لو کے درمیان رکھنا ہے ہم نے فلیم کو اور اس کو ہم نے بھوننا ہے ہلکا سا جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اس سے جو ہے وہ خوشبو اتنی زبردست ہو جاتی ہے اور ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اس حجہ سے ہم اس کو اس طرح فرائی کر رہے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ ہم بہت ہی ہلکے فلیم پر اس کو فرائی کریں گے تین منٹ ہم نے اس کو فرائی کیا ہے کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں ہم کلون جی اور زیرہ شامل اور زیرہ شامل کر کے ایک منٹ تک ہم چلائیں گے اس کو تاکہ اچھی سی خوشبو ہو گیا ہے یقین کریں ابھی بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے گالوں کی وجہ سے اور اب ہم اس میں نمک ہری مرچ اور ادھرہ مرچ شامل کرتے ہیں ہم نے یہ تینوں چیزیں شامل کر دی ہیں نمک ادھرہ مرچ اور ہری مرچ کسوری میتھی ہم نے ابھی نئی ڈالی ہے اس میں اور اب یہ وقت ہے کہ ہم اس میں رائیس بول شامل کریں فلیم ابھی ہم آف کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بہت ہی اتیاد کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے پھر سیاں کر لیا ہے اور اس کو لو پر رکھا ہے بہت اور اب ہم اس کو بہت اتیاد کے ساتھ جو ہے وہ مکس کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی سے آپ اپنی مرضی کے سپائسے سے اس میں شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگیں تیز یا کم بہت ہی مجھے دار اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے جو میں آپ سے شیئر کی ہے ہم تمام مسائلہ جو ہے دو سے تین میرے تک اسی طرح چلا کر اس کو ہم فرائی کریں گے دو منٹ ہو گئے ہیں ہمیں ان کو فرائی کرتے ہوئے اور یہاں پر ہمارے پاس جو دو ناریل کے چمچ ہیں چائے والے پیسا ہوا ناریل وہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں لیکن ابھی ہم صرف ایک چمچ ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پھر دوبارہ سے مکس کریں گے یہاں پر ہمارے لڈو ہیں جو ہمارے رائس بال جو تیار ہو گئے ہیں کسوری میتھی چھڑک دیں گے اوپر چاہیں تو ہرا دھنیاں چھڑک سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈش میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں کیجے جی بہت ہی مزیدار ہمارے رائس بال جو ہیں وہ تیار ہیں بہت سپائسی ہیں ہم نے اوپر ناریل بھی چھڑک دیا ہے جو بچ گیا تھا اور ساتھ میں ہم نے ہری چھٹنی بنا لی ہے آپ چاہیں تو ناریل کی چھٹنی بھی بنا سکتے ہیں تل اور مونگ پھلی کی چھٹنی بھی بنا سکتے ہیں جو کہ انقریب جس کی ریسپیز میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی یا آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے کتنے زبردست بنے ہیں اور اسی طریقے سے بنائیں اپنے مزے سے اپنے حساب سے مسالہ جاد استعمال کر سکتے ہیں کم یا زیادہ تو یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ